رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے چنانچہ جب کوئی عورت اپنے پردے سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو مردوں کی نظر میں اچھا کر کے دکھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا اس پر ملائکہ لانت بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی ایک نیکی ستر نیکیوں کے برابر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھے گا کہ کاش میرے اہل و آیال اور میرے سارے مال کے بدلے میں وہ مجھے دیکھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے پس تم اس دن میں مجھ پر کسرہ سے درود بھیجا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھایا کرو اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز کی دن کی نماز پر فضیلت اسی طرح ہے جیسے پوشیدہ صدقے کی فضیلت اعلانیہ صدقے پر ہے